نمسکار اسلام علیکم سب سریکال جائے جھولیلا میں ہوں جی پرم متلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالاتِ حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین کل پاکستان کے خبر پختون خواہ صوبے میں قرم ایجنسی ہے پہلے قرم ایجنسی کہتے تھے ابھی تو KP کا حصہ بن گیا ہے وہاں پر ایک سکول میں داشتگرد گھوسے سکول تیری مینگل ہائی سکول اور سٹاف روم میں گئے اور سٹاف روم میں جو ٹیچر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دی جس کے نتیجے میں سات استاغ سات اسات ازاد موقع پر ہلاک ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ کسی بدلے کی نیت سے کی گئی کیونکہ ایک روز قبل یہ جو ساتوں یہ اسات ازاد تھے یہ شیعہ لوگ تھے اور ایک روز پہلے وہ ایک سنی ٹیچر تھا اس کا پارچنار میں اس کا قتل کر دیا گیا وہ کار پہ آ رہا تھا اسے قتل کر دیا گیا تھا تو ان لوگوں کا انداز آئے تھا یا سوچنے کا انداز کہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے بھی اسی لیے شیعہ استادوں کا سات ازاد کا قتل کر دیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہرکہ واریت کا کوئی جواز ہونہ ہی نہیں چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جو ایک صاحب ایک ٹیچر ایک دن پہلے قتل ہوئے اسے اسی لیے قتل کیا گیا ہو کہ وہ سنی ہو یہ قبائلی علاقہ ہے وہاں پر قبائلی دشمنیاں عرصے سے چلتی آتی ہیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے قتل کرتے رہتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ سات ازاد کا قتل ہوا ہے اور وہ بھی اسکول میں گز کر اب یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیروکار کہتے ہیں اسلامسٹ کہتے ہیں اور کہنے کو تو وہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس اسلام کے جو پڑھانے والے ہیں اسات ازاہ ہیں ان کو قتل کرنے میں ان کو کوئی ججک نہیں ہوتی یاد رہے ناظرین آپ کو کہ اسلام کی جو پہلی پہلی آیت تھی یعنی میں سمجھتا ہوں چھے سو دس تھا غارِ حیرہ میں حضور سلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے اس کو کہا اکرہ بسم ربک جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پڑو تو جس مذہب میں تعلیم کو اتنی اہمیت دی جاتی ہو اس میں تعلیم پڑھانے والے اسات ازاہ کا یوں بے دھرے قتل کیا جانا کیا کسی بھی لیاز سے اس کو ہم اسلام کی خدمت کہہ سکتے ہیں ناظرین دوسری طرف اگر سے بھی صرف کل ہی آآہ آفغانستان کی سرحد پر پاکستان کی ملٹری پوسٹ پر تحریک تالیبان پاکستان والوں نے حلہ بول دیا اور گولی باری کی جس کے نتیجے میں پاکستان افواج کے چھے سپاہی حلاق ہو گئے اب یہاں پر پاکستان جو ہے نا اس کو کہے گا کہ یہ داشتگردی ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ داشتگردی ہے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن چند روز قبل ڈس پندرہ روز قبل کی بات ہے کہ بھارت کے کشمیر میں جیش محمد والوں نے وہ بھی پاکستان کے بنائے ہوئے تاریخی طالبان پاکستان بھی پاکستان آرمی نے بنائے تھے اور یہ جو جیش محمد والے ہیں یہ بھی پاکستان آرمی کے بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے نائنٹی نائنٹی نائن میں کھٹم ہندو سے دلی کو ہوا ایجاز آ رہا تھا جس کو اگوا کیا تھا اور پھر بعد میں کندار لے جایا گیا اور جس کے نتیجے میں مسعود آزار جو اس کا جیش محمد کا چیف ہے اس کو آزاد کر دیا گیا تھا تو یہ جیش محمد والوں نے کچھ روز قبل پونچ راجوری کے علاقے میں ہندوستانی پوج کے ایک کافلے پر حملہ کر کے پانچ سپائیوں کو شہید کر دیا اب اس معاملے پر جب بات نکلتی ہے پاکستان میں تو وہ اسے کہیں گے جنگ آزادی اسے پھر وہ درشتگردی نہیں کہیں گے یہ جو ڈبل اسٹینڈرز ہے نا پاکستان کے یہ پاکستان کو لے ڈوبیں گے ان کو چاہیے کہ ہر قسم کی درشتگردی جو ہے نا اس کے باغ کھنچ کے رکھیں اس کے اوپر کنٹرول کریں نہیں تو جو آگ وہ دوسروں کے گھر میں لگانا چاہتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اپنا گھر بھی جلا کر راکھ کر دے گی اینہ الفاظ کے ساتھ آج میں پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک اور دبا پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازراہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی